بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو اچھا بھئی یہاں پہ سب سے پہلی یہ بیٹری دیکھ لیں تو اس بیٹری کو میں نے یہاں پہ پیچ لگا لیا تھا ان وائروں کے ساتھ ٹھیک ہے نا پیچ بیٹری کے اندر ڈال لیا تھا تو کیا تھا کہ بھئی بیٹری کے اندر ہوتا ہے تضاب تو تضاب سے کیا ہے پیچ جو ہے حراب ہو گیا تو آج ہم یہاں پہ آئے میں تو یہاں پہ بیٹری والدکان نہیں ہے بلکہ یہ ریڈیٹر والدکان ہے آپ کسی بھی بیٹری والدکان پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ اسے ٹانکا وغیرہ لگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ ریڈیٹر جو کرتے ہیں ان کے پاس جا کے آپ یہ ٹانکا وغیرہ لگوا سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ٹانکا جو ہے سکھا ہوتا ہے جو تضاب لی بیٹری ہیں ان کے بیر سے یہ نکلتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے یہ اتضاب بھی اتضاب والا ٹانکہ ہوتا ہے یہ دوسرا ٹانکہ نہیں ہوتا جو لگاتے ہیں نا کلی کے ساتھ کعویے کے ساتھ یہ وہ والا ٹانکہ نہیں ہے یہ بھئی ہوتا ہے اتضاب والا ٹانکہ تو اگر آپ بس بڑی بیٹری ہے اس کا ٹرمینٹ وغیرہ ٹوٹ گیا تو وہ آپ جو ہے بیٹری والدکان پہ چلے جائیں تو وہ آپ کو جو ہے نیا ٹرمینل بنا دیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی بیٹری ہو تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ ٹرمینل وغیرہ بن جاتا ہے لیکن جو چھوٹی بیٹری ہوتی ہیں ان کے ٹرمینل وغیرہ نہیں بنتے ٹھیک ہے نا تو جو بڑی بیٹری ہوتی ہیں ان کے ٹرمینل وغیرہ بن جاتے ہیں تو یہ جو ہے اتضاب والا ٹانکہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو سکا وغیرہ وہ اتضاب والی بیٹریوں کے اندر سے ہی نکال لیتے ہیں ہوکے ہو گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جلدی جلدی حراب نہیں ہوتا ٹانکہ ادرتا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کلی سے لگا دوں گا وہ ٹانکہ نہیں لگتا ٹھیک ہے یہ تضاورہ ٹانکہ ہوتا ہے تو یہ ٹانکہ جو ہے اسی طرح لگایا جاتا ہے آپ جو ہے کسی کہیں بھی چلے جائیں ریٹیٹر کے پر جو لگاتے ہیں ٹانکے ٹھیک ہے نا وہاں سے بھی آپ لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ جو ہے جہاں بیٹری بغیرہ بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں سے بھی آپ جو ہے ٹانکہ لگوا سکتے ہیں تو آپ کو میں ٹانکہ بتاتا ہوں بھئی کس طرح کا کمال کا ٹانکہ لگیا کافی اچھا ٹانکہ لگیا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اگر پسند آئے تو لائک کریں اور مجھے دیں جازت اور اپنا حیاء رکھیں اللہ حافظ واقفی ادتا ہوں ہوگا 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 جازا